بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحق قتم الحق سچ مچ ہونے والی وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے وہی کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آد دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيًا رہے آدھ ان کا نہائی تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَتَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تُو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھائے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکلے تنے فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن بَاقِيًا بھلا تُو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئًا اور فیراؤن اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيًا انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا اِنَّا لَمَّا طَغَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِيَةً تاکہ اس کو تمہارے لئے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدًا اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی وَانْشَقْقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةً اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمْ قُرَأُوْ كِتَابِيَا تو جس کا عمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ آمال پڑھئے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا فِي جَنَّتٍ عَالِيَا یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں قُطوفُها دانیَا جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے جو عمل تم ایامِ گُدشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سرے میں مزے سے کھاؤ اور پیو وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا اور جس کا نامہِ آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا آمال نامہ نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے یَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا اے کاش موت عبدالعباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا ہائے میری سلطنت خات میں مل گئی خُذُوهُ فَغُلُّوهُ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهُ پھر زنجیر سے جس کی ناب ستر گز ہے جکڑ دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ نہ تو خدا جلد شاہ نہو پر ایمان لاتا تھا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيمِ اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور ان کی جو نظر نہیں آتی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ یہ قرآن فرشتہِ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو تَنزِيلٌ بِالرَّبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو پروردگارِ عالم کا اتارہ ہوا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم ان کا دہانہ ہاتھ پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ان کی رگے گردن کارڈ ڈالتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کیلئے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ نیز یہ کافروں کیلئے موجیبِ حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابلِ یقین ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سو تم اپنے پروردگارِ عز و جل کے نام کی تنزیح کرتے رکھو موسیقین 息یل